السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی دوسرا سورت پڑھتے ہیں تو کیا ایک روکو تک پڑھنا مکمل جروری ہے یا پھر ہم دو تین آیت پڑھ کے ہی روکو میں چلے جائے اس کے بارے ہم تھوڑا وجہات کر دیجئے کیونکہ ایک روکو تک میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سے کوئی سورہ پڑھوں جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں یہ سورہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کا روکو کیا ہے کہ لنبا تک ہے اتنا مجھے یاد بھی نہیں ہے دو تین آیت اس میں سے مجھے یاد ہے تو کیا اس طرح آپ تھوڑا وجہات کر دے کہ ایک روکو تک پڑھنا پورا مکمل جروری ہے یا دو تین آیت ہی پڑھ لے تو کافی ہے رضاک اللہ حکر یہ ہمارے ایک بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم کو قرآنی آیات پڑھنی ہے تو کیا ایک روکو پورا پڑھنا ضروری ہے یا دو تین آیات ہی اگر ہم پڑھنے تو کافی ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں یہ جو روکو وغیرہ کی باتیں ہیں یہ سب بات کے لوگوں نے بنائی ہیں قرآن میں پہلے روکو کو نہیں تھا یہ لوگوں نے بعد میں اس کی ایک حد بندی کی ہے کہ اتنا ایک روکو ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد باقی کچھ اور پڑھنا یہ مسنون ہے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرے تو ابھی اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں صرف یہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس لئے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا رکو نہیں پڑھا تو بھائی پورا رکو تو جانے دیجئے آپ سری سے کچھ بھی نہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد تو بھی آپ کرکت ہو جائے گی اب رہی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کو پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا چاہیے ایک آیت دو آیت ایک رکو کتنا پڑھنا چاہیے تو دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے البتہ کم سے کم اتنے الفاظ ہونے چاہیے جن سے ایک مفہوم آپ کے سامنے آتا ہو اور وہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو بلکہ آیت کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو ایک صحیح روایت ہے غالباً صحیح مسلم اگرہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نمار پڑھی تو پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری آیت آپ نے پڑھی وہ آیت ایک ایک آیت تھی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی ایک آیت بھی نمار پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن وہ آیت اپنے مفہوم میں واضح ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی ایک ٹکڑے کی شکل میں آیت جیسے مدہام مطان یہ بھی ایک آیت ہے اب یہ کوئی پڑھت ہے اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے کم سے کم اتنے پڑھنا چاہیے جتنے سے ایک مفہوم آزح ہوتا ہو اگر کسی کو اٹھ نہیں آتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں اس نے یاد کی ہیں یہ ان کا کیا مانا مفہوم ہے یا پھر یہ کم سے کم ترجمہ دیکھیں کہ اتنے میں یہ بات واضح ہو رہی کی نہیں واضح ہو رہی ہے تو اسے پڑھنا چاہیے اور بات واضح نہیں ہو رہی ہے تو اسے صرف ایک آیت پر اقتفاہ نہیں کرنا چاہیے اور بھی آیت اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ بات واضح ہو جائے خلاصہ یہ ہے آپ کا جو اصل یہ پوچھنا ہے کہ سور فاتح کے بعد پورا رکو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے تو رکو اگر ہے کہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لئے اگر سور فاتح کے بعد اگر آپ ایک آیت پڑھنا چاہتے تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم واضح ہو تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئے ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں